بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل جنابت میں یعنی ناپاکی کے غسل میں یا اگر عورت حیث سے پاک ہو رہی ہے یعنی ناپاک کوئی بھی ہو کسی طرح کی ناپاکی ہو اگر وہ اس سے پاک ہونے کے لئے غسل کر رہا ہے یا عورت ہے تو کر رہی ہے کیا ان کے لئے جوڑوں کا کھولنا جو جوڑا بانتے ہیں سر پہ پیچھے جوڑا باند دیتے ہیں تو کیا اس کا کھولنا ضروری ہے یا نہیں مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے لیکن میں وضاحت سے آپ کے سامنے بیان کر دوں گا انشاءاللہ کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا سب سے پہلی بات کہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے حدیث نمبر 770 پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت جو ہے کرتی ہیں یہ کہتی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے بالوں کو کس کے باندھ دیتی ہوں اپنے بالوں کا جوڑا بلکل مضبوطی سے جو ہے جکڑ کے باندھ دیتی ہوں تو میں کیا گسل میں اس کو کھول کر نہ ہوں گی انہوں نے اللہ کی رسول سے پوچھا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پہ جو ہے پانی بہا دو اس پہ کچھ پانی ڈال دو تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے تو بس یہی کافی ہے اس کو کھولنا تمہارے لئے ضروری نہیں ہے اب ایک حدیث جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سننے دارمی میں موجود ہے بلکل صحیح درجے کی حدیث ہے حدیث نمبر 1206 پہ علاو سننے میں حدیث موجود ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر 203 کھول کر دیکھے گا اس میں یہ فتوہ دیا گیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ فتوہ دیا کرتے تھے کہ اگر یہی مسئلہ جو ابھی بتاؤں گا یہی اصل مسئلہ صحیح مسئلہ جو ابھی آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا اگر عورت اپنے بالوں کو باندھ کے رکھی ہے اس کے لئے کھولنا ضروری نہیں ہے گسل کے وقت ناپاکی کا جب وہ گسل کرے گی ان بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے لیکن اتنا ضروری ہے کہ بالوں کی جو جڑے ہیں اندر تک سر کے اندر جو بال کے جہاں بالوں کی جڑے ہیں جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں تک پانی پہنچ جائے اسی لیے اچھی طرح سے سر کو جو ہے اچھی طرح سے آپ جو ہے پانی جو ہے سر پہ بہائیں تاکہ جڑوں تک بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے جو ہے جڑے کا کھولنا عورت کے لئے ضروری نہیں ہے ہاں اگر اتنا بال کس کے باندھ دی ہے کہ پانی اندر جڑوں تک نہیں پہنچے گا بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے پھر اس کے لئے کھولنا ضروری ہو جائے گا ورنہ وہ اس کا گسل نہیں ہوگا اسی لیے میں عورتوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جڑے کے کھولنے میں پریشانی کیا ہے بہتر آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آپ ہر حال میں جڑا کھول لیں اور پانی سے اچھی طرح سے دھولیں تاکہ پانی اچھی طرح سے آپ کو بھی اتمنان ہو جائے پانی پہنچ جائے بالوں کی جڑوں تک اور بالوں کو بھی دھولیں اچھی طرح سے یہی آپ کے لیے بہتر ہے اب سمجھئے ذرا اس میں اور وضاحت کرتوں اگر مرد ہے اور وہ جڑا باندھ کے رکھا ہے اس کے لیے تو کھولنا ہی ضروری ہے اگر وہ نہیں کھولے گا تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا یہاں ایک پوائنٹ کی بات بتا کر رخصت ہو جاؤں گا حضرت عمی صلی اللہ عنہ کی جو روایت تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ بالوں میں جڑا باندھا کرتی تھی اس سے کیا ثابت ہوا کہ عورتوں کے لیے جڑا باندھنا بلکل جائز ہے جو حضرات ناجائز کہتے ہیں ان کو ایک دوسری روایت سے دھوکہ لگا ہے تب ہی کہہ رہے ہیں ان روایتوں پر کچھ اسکالات ہیں کچھ باتیں ہیں وہ سب لمبی ہو جائے گی اس لیے میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ مجھے آپ کو صحیح مسئلہ بتانا ہے دلائل ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کریں گے دلیل میں دوں گا جب مسئلہ میں بتاتا ہوں آپ کو تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے جوڑا وغیرہ کھول لیں اور جوڑا باندھنا عورتوں کے لیے جائز ہو گیا اسی حدیث سے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈ سپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں